میں تو بڑا کلیر کہہ رہا ہوں دیکھئے میں بہت لیمٹیڈ سا کہہ رہا ہوں بٹ پشتہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب کی جیل میں نہیں ہے اور ایک سوچی سمجھ ساجش ہے پنجاب کو پنجاب پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے جس کریڈٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ہارمینی کو دسٹرپ کرنے کی کوشش کری جاری ہے تو اس لے بارے ساڑھی کیٹیگوریکل فائنڈنگ ہے گی کہ آہ انٹرویو پنجاب دی کسی جیل دے وچ نہیں ہویا بھٹنڈا جیل یا کسی ہور جیل دے وچ نہیں ہویا جڑی ہون تک اسی انویسٹیگیشن کیتی ہے راجستان پولیس نے بھٹنڈا جیل دے وچ اٹھ مارچ نو اس نو ڈیپوزٹ کرایا سی گا نو مارچ نو تلونڈی صاحبوں کوٹ دے وچ پیش کر کے ایک دن دا پولیس رمانٹ لیا گیا دس مارچ نو دوبارہ بھٹنڈا جیل اس نو واپس جمع کر آیا گیا چودہ مارچ نو انٹرویو ائر ہویا ہے اے بھٹنڈا جیل میں سارے آدھی ان نالج لی دس نا چوندہ کی ساڑھی ایک خائی سیکیورٹی جیل ہے گی جس دے وچ ٹیکنیکل سولوشن لگیا ہے ان فیکٹ عام طورتے جڑے ہارڈنڈ کرمنلز ہوندے ہیں انہوں بھٹنڈا جیل دے وچ رکھیا جادنا ہے کیونکہ اتھے موبائل فونز آپریٹ نہیں کردے جڑا جتھے لارنس بشنوی لوج سی گا اے بھٹنڈا جیل دے ہائی سیکیورٹی زون دے وچ لوج سی گا اس دے وچ اے دا آئیسولیٹڈ سی گا جے جیل مینویل دے مطابق آئیسولیٹڈ سیلز دے وچ رکھیا جا سکتا ہے سرٹن کنڈیشنز دے وچ راؤنڈ دا کلاک جیمر کور دے انڈر ہائی سیکیورٹی زون ہے گا اور اس دے وچ کوئی بھی موبائل سگنل آویلیبل کدھی بھی نہیں ہوندہ ہے اس نو دندے وچ کئی باری اس نو ٹیسٹ کیتا جانتا ہے موبائل سگنل جیل دا سٹاف اندر جا کے ٹیسٹ کر دے ہیں گے تو موبائل سگنل ڈاز ناٹ آپریٹ ان دا ہائی سیکیورٹی زون او بھٹنڈا جیل سی سی ٹی وی سرولنس اس ہائی سیکیورٹی زون دی راؤنڈ دا کلاک ہوندی ہے اتھے ڈبل گارڈ ہے گی سی آر پی اف دی گارڈ ہے گی اس جیل ساریہ دی انفرمیشن لی میں دسنا چاہاں گا انر گارڈ سی آر پی اف دی ہے گی تے نال دے نال جیل گارڈ ہے گی جڑے کمانڈنڈ بھی ہے گے جنہاں نے پرسوں اس بارے کلاریفیکیشن دیتی سی گی اور بارڈر سیکیورٹی فورس تے ڈیپوٹیشن تے ہے گے پنجاب جیلز ڈپارٹمنٹ دے وچ مسٹر نیگی کمانڈنڈ ہے گے سپرینٹینڈنڈ بھٹینڈا جیل کدی بھی کسی بھی سرچ دے وچ آج تک موبائل فون کدی ریکاور نی ہویا ہے تے ہائی سیکیورٹی زون دے وچ لکپ تو باہد بھی جدو سن ڈاؤن تو باہد لکپ ہو جاندہ ہے جڑے ملزم ہے گے انہوں نے اندر بند کرتا جاندہ ہے تے لائٹا سوشٹ آف ہو جاندی جنرل بیریکس دے وچ ہائی سیکیورٹی زون دے وچ ہمیشہ آن ہون دی ہیں سو دک نگرانی رکھی جا سکے جدو اے انٹرویو کنڈکٹ ہویا ہے اے میں سکچین جنو ریکوست کریں گا اسی فوٹو گراس بھی کلٹ کی تھی ہیں او دو لمبی دھاڑی ہے گی لمبی وال ہے گے یلو کلر دی ٹی شیٹ پائی ہے can we have them on the screen تو نو ویسے بھی واند آنگے تے جدو اس نو اس ملزم نو جدو جیل دے وچ دپوسٹ کیتا گیا تھی گا دس مارچ نو تر پواد spr ہوئی ہے جب وہ جدی تنو ہےو جب 350 کیئر قٹNI کیت من'm پرانا ہے گا انٹرویو ساانڈ کولٹ و اوڈیو کولٹی بہت زیادہ ہائی کولٹی والے ٹی وڈیو کولٹی آیو تے ویڈیو ہے جگہ کمچنیکشن ڈاڈ زون سنٹرل جیل بھٹنڈے دے وچ جڑی اوہ سمبھاغ نہیں ہے انٹرویو دے ویچ نہ جڑا ریسنٹ کرمینل جڑا جگو بھگوان پوریا نال بشنوی دا فرکشن یا جڑا انسیڈنٹ گوینوال صاحب جیل دے ویچ ہویا سی انہا تا ذکر نہیں ہے گا تی منٹ بعد تی منٹ وی سیکنڈ تو بعد ایک دوجی جیل دا بھی ذکر ہے گا جلو انٹرویور کچھ کمنٹ کرتا ہے گا ساریہ نے اس کو سنیا ہونا تے میں ساریہ دی انفرمیشن لیا دسنا چاوانگا کی ایک لنبی لڑائی تو بعد اسی لورنس بشنوی تے ہور کرمینلز نو پنجاب دی جیلہ ویچ لیا انتا سی جدو اے سرکار دی فارمیشن تو بعد ساڈی اے جی ٹی ایس بنی سی ساریہ نو میں دسنا چاوانگا کی دس میٹر وینٹ اپ رو سپریم کوٹ جس تے ویچ ان کرمینلز نے اپریہنشن جتائیس ہی کی سانہ پنجاب دے ویچ انکاؤنٹر کیتا جاؤ گا اس تو بعد دیس پرمینلز بے براڈ تو پنجاب تے ایٹ وزا سیٹ بیک ٹو اس اے لیگل پروسیس ہے گا جدو اس نو پنجاب تو باہر لیکے جاندہ گیا تے اس تو بعد رمانڈ تو بعد ہے واپس آگیا میں اے جرور دسنا چاوانگا کی کچھ شکتیاں ہیں گیا پنجاب تو باہر ویدیشہ ویچ بیٹھے لوگ انہا دا ایم ہے گا کی پنجاب دے ویچ یہ ہارمنین تے پیس نو دسٹرگ کرو گلت نیوز فیلاؤ ایک بہت سوفیسٹیکیٹڈ طریقے نال سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تے ورچول پرائیویٹ نیٹ ورکز یوز کر کے فیک نیوز اپلوڈ کیتی جاری ہے نا ریسنٹلی دسنا چاوانگا پرسو دیگل ہے گی بھٹنڈے کوئی ایک مینر جی کٹنا ہوئی اے بھی میں ساریانو دسنا چاوانگا کی بہت سیف تے سرکشت ساڑا جی ٹوینٹی چل رہا ہے ایٹ 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 ایپسولوٹلی میں ٹویٹ کر کے دعویٰ کیتا سیگا کی ویل اینشور پیسپل جی ٹوینٹی تو اسے تاغبا تھے پرومیلنٹ ٹیوی نیٹ ورک نے ٹویٹ کر دی کہ بھٹنڈے دیں گے چھی جڑی ہے گی اسے دیرایلمنٹ ہو گئی ہے پھر اس نے اسی اسی انہوں کیا گیا کی تو یہ فیک نیوز ہے گی اس نو ریموبر کرو اربوائز ویل بی فورس ٹو ٹو ٹیک لیگل ایکشن تو میں اس طرح سے انصرہوں نے وارننگ دانگا اسی لیگل ایکشن لانگے جیڑا بھی تک تو فیک نیوز سپریٹ کرتا ہے تو نال تو نو اپیل کرنگا Freedom of expression ہے Freedom of liberty ہے کی دو fact check and verify news before playing it کیونکہ اس تا سدھا اثر پہندا ہے جڈا محول ہے گا state دا او خراب ہوندہ ہے I would like to set the record straight about the incident of airing of an interview of criminal Lawrence Vishnoy I don't want to dignify him by calling him gangster he is a common criminal this is a categorical finding that this interview was not recorded in Bhatinda jail or any other jail of Punjab this person was handed over by Rajasthan police to the custody of Bhatinda jail on 8th March he was produced in the Talwandi Sabo court on 9th March and deposited back in the Bhatinda jail on the 10th March this interview was aired on the 14th March for the information of everyone I want to tell that a sophisticated high technical solution has been installed in Bhatinda jail since the last two years with the assistance of Government of India and under that jammers have been installed all over the jail this person inmate was lodged in the high security zone of Bhatinda jail which is guarded round the clock by CRPF security guards in the inner periphery and the jail Punjab jails department security guards in the outside periphery there is round the clock 24 hour CCTV surveillance of the high security zone and the inmate was lodged in a isolated cell in the high security zone the commandant of the BSF the commandant of the BSF the commandant of the BSF Mr. Negi is the superintendent of the central jail as the Government of India is helping us out by lending us paramilitary officers who are on deputation with the Punjab jails department so considering the sensitivity of the jail we had posted a BSF officer as the jail superintendent no mobile phone has ever been recovered from the high security jail zone of the Bhatinda jail in this jail the lights are not switched off after lockup at sundown in order to keep the lights are dimmed in order to keep an eye on the activities of the inmates inside in the interview Lawrence Mishnoye is sporting a long beard and a long hairdo which is quite visible he is wearing a yellow t-shirt presently when he was brought on remand produced in court and lodged in jail he is having a short hair cut a different attire when his belongings were searched at the time of entry to jail this no yellow t-shirt was there or neither he was wearing nor carrying the interview does not mention the recent friction with Jaggu Bhagawan Puriya another criminal or the incident in the Govindwal Saab jail which indicates it might have been recorded earlier somewhere in the interview there is a mention of a jail outside Punjab I would like to inform everyone that the Punjab police ably supported by the Advocate General we fought a long legal battle up to the Supreme Court to bring this criminal to Punjab jail so that he can face justice and he fought up to Supreme Court expressing apprehensions in writ petitions that he will be eliminated in an encounter if he is brought to Punjab he has spent his entire criminal career outside the jails of Punjab the last 7-8 years running his criminal network from outside Punjab there are certain forces who are trying to disturb the peace and harmony in the state the designs of such forces will not be allowed to succeed the Punjab police would put them down firmly and strict legal action would be taken a lot of fake social media handles accounts are peddling fake news throwing fake news confusing people trying to bombard the internet we are countering this and we will take legal action we have taken legal action also I would request our friends in the media fraternity that kindly fact check you have the right to expression we respect and honor that and but at the same time I would make an appeal to fact check news to not to spread rumors so that we don't fall don't become a tool in the hands of unscrupulous elements trying to disturb harmony in Punjab اس پریس کانفرنس کے جریعے میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کی جو کریمنل لارنس بشنوی کا انٹرویو ائر کیا گیا تھا وہ پنجاب کی بھٹنڈا جیل یا کسی اور جیل سے میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے جو ہماری فائنڈنگ ہے اب تک کی اسے راجستان پولیس نے آٹھ مارچ کو بھٹنڈا جیل میں اپنا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جمع کر آیا اس کو تلونڈی صاحبوں کوٹ میں نو مارچ کو پیش کیا گیا ایک دن کے ریمانڈ کے بعد یہ دس مارچ کو دوبارہ بھٹنڈا جیل میں واپس پہنچ گیا اور چودہ مارچ کو انٹرویو اس کا ائر ہوا ہے یہ بھٹنڈا جیل کے خائی سیکیورٹی زون میں لوجڈ ہے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھٹنڈا جیل کا جیل میں ہم نے ایک ٹیکنیکل سولوشن ایمپلیمنٹ کیا ہے پنجاب سرکار نے بھارت سرکار کی مدد سے ان کی ٹیکنیکل ہیلپ سے تو جس سے وہاں پہ موبائل ٹیلی فونز یا دوسرے دوسرے انسٹرومنٹس کام نہیں کرتے ہیں ان فیکٹ دوسری جیلوں سے جو ہارڈ انڈ کرمیلز ہیں انہیں بھٹنڈا بھیجا جاتا ہے کیونکہ بھٹنڈا جیل باقی جیلوں کے کمپیریزن میں زیادہ سیکیور ہے اس میں ہائی سیکیورٹی زون میں آئیسولیٹڈ سیل میں جس کا مطلب ہے کہ ایک سیل میں صرف ایک ملزم ہوتا ہے اسے لوج کیا گیا ہے اور وہاں پہ جیمرز کے کور میں یہ راؤنڈا کلوک یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے جیل کا سٹاف دن میں تین بار چار بار چیک کرتے ہیں کہ موبائل سگنل تو وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اور کوئی موبائل سگنل اس زون میں نہیں آتے ہیں چوبیس گھنٹے ہائی سیکیورٹی زون کی سی سی ٹی وی سرویلنس ہوتی ہے وہاں پہ ڈبل گارڈ ہے انر گارڈ سی آر پی اک کی ہے اور آوٹر گارڈ جیلز ڈپارٹمنٹ کی ہے جو جیل سپرینڈنڈ ہے وہ مسٹر نیگی بی ایس ایف سے ڈیپوٹیشن پہ پنجاب جیلز ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں آج تک کبھی بھی جو ہماری سنیوک سرچز ہوتی ہیں پنجاب پولس اور جیل ڈپارٹمنٹ کی سانجی سرچز ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی اس ہائی سیکیورٹی زون میں موبائل فون ریکاور آج تک نہیں ہوا ہے بھٹندہ جیل کے اتحاس میں ہائی سیکیورٹی زون میں جو لائٹس ہیں وہ سن ڈاؤن پہ آف نہیں ہوتی ہیں انہیں صرف ڈم کیا جاتا ہے تاکہ ان میٹس پہ نظر رکھی جا سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا آپ جیسے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لارنس بشنوی کی داڑی موچھے لمبی ہیں بڑی ہیں اور یہ جو ریسنٹ فوٹوگرافز ہیں پیشی کی اس میں اس کے بال چھوٹے ہیں یہ جو یلو ٹی شیٹ ہے یہ بھی جب اس کی بلانگنگز چیک کری گئی تو یہ جیل میں نہیں یلو کوئی ٹی شیٹ نہیں پائی گئی اور دوسرا اٹائر اس نے پہنا تھا جو اس انٹرویو کا جو قوالٹی کافی کافی سٹوڈیو لیول کی قوالٹی ہے جو جہاں پہ کممیونکیشن ڈیڈ زون میں اس پرکار کی ریکارڈنگ کرنا اسمبھو ہیں انٹرویو میں کوئی جو ریسنٹ جو دوسرا کریمنل ہے جگو بھگوان پوریے سے جو اس کی ٹسل باجی چل رہی ہے یا گووند وال صاحب جیل میں انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی ریسنٹ ایونٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے جس سے یہ لگتا کہ شاید یہ انٹرویو پرانا ہے انٹرویو میں کسی دوسری تیس منٹ بیس سیکنڈ کے بعد کسی دوسری جیل کا بھی ذکر ہے اور یہ میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ لارنس بشنوئی نے سپریم کورٹ تک یہ فائٹ کری کہ اسے پنجاب پولس نہ لے کے جائے پنجاب کی جیل میں اور ایک لمبی لیگل لڑائی کے بعد اسے ہم جب وہ انفرچنٹ انسیڈنٹ آف صدو موسے والا ان کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد ہماری ای جی ٹی اف نے گینگسٹرز کے خلاف کنسرڈ ایفرٹس کر کے کافی گینگسٹرز ایرسٹ کیے تھے اس دوران اس کو پنجاب کی جیلوں میں لے کے آیا گیا تھا جتنے بھی اس کے پنجاب کے کرائمز تھے ان کیسوں میں پولس رمانڈ لے کے انویسٹیگیشن کر کے چلان پیش کیے گئے تھے اس شخص نے اپنا تقریبا پورا کرمنل کیریئر پنجاب کی باہر کی جیلوں سے پنجاب میں کرائمز پلوٹ کر کے اس نے اپنا کیریئر سات اٹھ سال کا یہ اس نے وطیت کیا ہے اور اسے پنجاب میں لے کے ہم نے اسے نشکری اور ان ایکٹیف کر دیا ہے یہ کچھ انصروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے جو حال کے دنوں میں بڑھ گئی ہے کہ پنجاب میں استرطہ ہو انسٹیبلیٹی ہو پیس اور ہارمنی کو ڈسٹرپ کیا جائے یہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے میں سب کے لیے انفرمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جی ٹوینٹی کہ ایونٹس امری سر میں پیس فلی چل رہے ہیں اور کوئی کسی کسی قسم کا ڈسٹرپنس نہیں ہے کل کا انسیڈنٹ ہے کہ ایک پرومیننٹ ٹی وی نیوز چیلن نے یہ خبر لگا دی تھی غلط کی بھٹنڈے میں جو ہے ریلوے ٹریکس ڈیمیج ہو گئی ہیں وہ ہم نے انہیں ریبٹ کیا کونٹرڈکٹ کیا تو میں سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیکٹ چیک جرور کریں ریومرز پہ دھیان نہ دیں نیوز کو ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد ہی لگیں دنے والے سر اس میں رادستان پولیس بھی ڈیلائے کر رہی ہے کہ ہماری یہاں جیل میں نہیں ہوا اس سر آپ نے بھی ڈیلائے کیا کہ پنجاب سے جیل میں نہیں ہوا بڑی جا دیل پچھلے چھے میں نے تو دیکھو جی میں جب میں کیا کہ اے تو پورے کیریئر دے ویچ ہے باہر رہا جی اے تو پنجاب دے ویچ اسی لیندی جدو جہد کر کے انہوں لیندہ ہے آفٹر لیگل بیٹل ویچ وینٹ اپ ٹو سپریم کورٹ تو اے دی تک کوشش شروع تو رہی ہے کہ میں پنجاب جیل دے وچ نہ ہوا اسی جو لیگل جڑی انویسٹیگیشن دی چیزیں ڈسکلوز نہیں کر دے اسی ہر میٹر دی اسی انویسٹیگیشن کر دے سر اے پنجاب جی رہے گا جس نے جو انویسٹیگیشن ہوئی آئی اسی انویسٹیگیٹ کیتا یہ لگتا ہے کہ بھی جہاں موجودہ جو نے گالباد کیتی ہے چاہے موسے والا دی گالباد کیتی ہے اسی نوے صرف کچھ جانچ پرتال کر کے جانچ اسی پنجاب جیلنا چرے گا کیونکہ صرف اے گل چلی شہنون بار شفٹ کارگتا جاگے کیونکہ دی تے بھی آئی ہی نوی سکوٹی جیل ہے بھڑا دی تے رکھانگے چاہب بار نویسٹیگیشن دیگر کر دے جو جی ساڈی تے مطلب ایز ان انویسٹیگیٹنگ ایجنسی مطلب اس رول اس دیفرینٹ ہی ہیڈز دا جیل دپارٹمنٹ سو ایز ان انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میں کچھ پریفر کرنگا بھٹنڈے جیل پر اسی سارے لیگل سسٹم دے اسی لیگلی میں تھیورٹیکل گل کر رہا ہم مان لو کال نو کوئی غور پلس کینڈی ہے کہ اے انہیں سلمان خان بارے کچھ کیا ہے جی ممبئی پلس کینڈی ہے کہ اسی جی انو رمانڈتے لاکے جانا اسی روکتے نہیں سکتے رہا جی سو ایک لیگل سسٹم ہے لیگل پروسیس ہے جی مجھے کیا کہ مشنونی لے پڑے ہائی سٹیکس سپنجاب سو بھی انبال بھی رہے ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں ہم بھی کہی طرح نہیں کہیں گے سنادا ہے دوییو آہ سیکھ اے نیے لیبل پروہ اور ہائی لیبل پروہ کیونکہ کتھ ہوئی ایٹرویو پنجاب تکیف پنجاب تکیفید کا ، معید ان کو کنیم پنجاب تکیف کردی اس پرادیمان کنیم بچیںپنجی روی اینکو سیاری ، عمل تکیف کیکتی کردیم کنیم میرے پیانی خرس ایتیار میں فرصورتار ، جنیم نکنیم پنجاب تکیفتی ہوگی آگرانی خوری کنیم فرصورت کنیم 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 نکمو باید فنجا باید اندفعانی ميگوری توفادی خواہی نکم جامدہ مطبع میں پنجاب پولس بارے کہا ہوں یا پنجاب پولس کی انڈیا ٹوڈے سروے کر دیا ہے وہ کہن دیا ہے کہ پنجاب is number two in law and order in the country on the basis of statistics and data our own people run us down کی جی اسی مطبع میں این ہی کہن دا کی ہنڈرڈ پرسنٹ ساڈی بھی وارداتا ہون دیا ہے ساڈی وارداتا ہونیا اسی trace کر رہی ہیں جی wat higher so Ida uh to return to your question i i don't see the need of an ie probe in this enabling police is fully competent to probe this to get to the bottom of this and i موسیقی 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 بی ایس ایف تو ڈیپوٹیشن تھے انہیں لیان دا جی وہ تو سی آر پی اف گاڈ کر دی ہے سو میں کہا جی جس تو کلیر دا ایر ایر آئی وانٹی تو شیئر دس پتیو آر یہ دیز آر ہار فیکس یہس ماہم جاتے انٹرکو سٹارٹ ہوں گی جاتے تو سی میندو جی سمپاک کرتا جی عزی وشکارو کہتا ہے کہ میں کچھ چیزا سامنے رکھنی سی گی میندو جی سنے قوwho رکھنی پوری پوری ت K میندو جاتے میں نے تو بڑا کلیر کہہ رہا ہوں دیکھئے میں بہت لیمٹیڈ سا کہہ رہا ہوں بٹ پشتہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب کی جیل میں نہیں ہے اور ایک سوچی سمجھ ساجش ہے پنجاب کو پنجاب پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے دس کریڈٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ہارمینی کو دسٹرپ کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے میں نے کہا یہ انٹریو مرحکہ پولیٹیکل گل کوئی نہیں ایسی تے پروفیشنل ہیا ہے گے سو آئے آئے نیور میک انی پولیٹیکل کمنٹ کمنٹ میری ڈومین نہیں ہے جی میں میں اوہ دے کنٹنٹ بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ایکسی پٹ میں اے کہاں گا دیکھو بہت انفرچنیٹ انسیڈنٹ سی سانو سارے انو بہت دکھ ہویا اسی بہت تتپرتہ سے اسی کیس نو انو انویسٹیگیٹ کیتا ہے اسی خرم ملزم نو سجا کرا مانگے چاہتے ہیں اس نے سانٹیفک ایویڈنسی لوڈ مطابق جرور ہوگی جی whatever is the need of the hour definitely سانو سارا کچھ تھوڑے نال شیئر کرانگے جی we will do it in a very transparent way this press conference is about lawrence vishno is perfect thank you everyone